سلام علیکم ساتھیوں آج ہم ایک اور ٹاپک آپ کے آگے پیش خدمت ہے میں ہوں ڈاکٹر محمد قضافی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر محمد قضافی ویوز اور یہ جو ٹاپک ہے یہ بہت انڈرسٹینڈیبل ہے بہت سارے ہمارے نیو سرجن ڈاکٹر حضرات اسے بہت اچھا سمجھتے ہیں اور بہت اچھے سے اس کو ان کی پرک ہے لیکن اس میں کچھ ایسی باری باتیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں آپ کے آگے رکھوں تو ہو سکتا ہے کہ آپ پسند فرمائیں تو سب سے پہلے میں آپ کے آگے گوشت گزار کرنا چاہوں گا یہ ہے اسکیمک اسٹوک مینجمنٹ اسکیمک اسٹوک مینجمنٹ یعنی برین میں اگر اسکیمیا ہو جاتا ہے اسکیمک اسٹوک ہوتا ہے تو اس کو کیسے مینج کیا جا سکتا ہے اور اس کے کیا مطلب کے بہترین اور کیا طریقے ہو سکتے ہیں اس کو مینج کرنے کے دیکھیں میں آپ کے آگے ایک ریفرنس رکھتا ہوں ہمارے پیشنٹ کا اور اس کا علاج جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ہمارے سائٹ اپ میں ہوا اس طرح سے اور بہت مطلب ہے کہ ہمارے لیے ایک مطلب ہے بہت پریولیج کی بات ہے کہ یہ پیشنٹ اس طرح سے ٹریٹ ہوا اور کافی اس کے لیے پھر وہ ڈاکٹرز کو اچھا بھی مطلب ہے کہ ان کو سرہا گیا یہ پیشنٹ جو ہے میں آپ کے لیے رکھ رہا ہوں یہ ہے سٹھ سٹھ سالہ سسٹی سیویں سسٹی سکسٹی سیویں ایئر اوڑ میل تھے ڈائیبٹک ہیں اور انہاں کورینری آٹری ڈیزیز تھی ان کو ابھی بھی ہے ساری ہائیپر ٹینشن بھی ہے ان کو اور ان کو یہ اچھانک سے اکیوب جو ہے وہ مینٹل اسٹیٹس ان کا جو ہے وہ کہیں گے کہ وہ ڈیرینج ہوا جو ہے مینٹل اسٹیٹس ڈیرینج ہوا ہائیپر لپیڈیمیا کی بھی اسٹی تھی ان کو اچھا تو ان کو جو رائٹ سائیڈ جو ہے ان کا پورا ویک ہو گیا بات کرنے قابل نہیں رہے ایفیزیا ہو گیا رائٹ سائیڈ ویگنیس ہو گئی یعنی رائٹ ہمیں ہمیں بریجیا ہو گیا اور رائٹ ایفیزیا ہو گیا اور فیشیل جو ہے اپنا کہہ کہتے ہیں وہ کونٹرالیٹرل اپوڑیٹ سائیڈ پہ کونٹرالیٹرل جو ہے وہ کہہ کہتے ہیں یہ نا لور رائٹ ہاپ جو نور رائٹ ہاپ جو مطلب کہنے کا یہ کہ وہ نا فیس میں بھی مطلب یہ کہ ہمیپلیجیا ہو گیا اچھا اور اس کے علاوہ جو ہے ان کی جو لیفٹ گیز ہے وہ پرفرنس ہونا مجھا کہ لیفٹ کی طرف انہوں نے دیکھنا شروع کر دیا لیفٹ گیز پرفرنس ہو گئی اچھا ٹائپ ٹو ڈائیبرٹی اس تھا جیسے بتایا کورنیری آٹری ڈیزیز ہائپر لیپیڈیمیا ہائپر ٹائنشن یہ تمام اشیو تھے ان کو اور پھر ان کو یہ سسٹی سیون ایج میں ان کو یہ سیویر یہ سٹوک ہوا رائٹ سمجھنے کے اپر اور لور ایکسٹیمٹیز جو ہے وہ ہمیپلیجیا ہو گیا اچھا ادھر جو ایسے مریض آتے ہیں آپ ویسے بھی ہم کیوں کہ تھوڑا سا ایکیڈوک سیشن بھی رکھتے ہیں اور یہ تمام ڈاکٹرز کے لیے بھی ہے تو ادھر کیا ڈیفرنشل ڈیاغنوزز بن سکتی ہے تو ڈیفرنشل ڈیاغنوزز میں یہاں ہو سکتا ہے کہ بھئی سیرپرل ویسکیمیا ہو گیا ہو دوسرا تھرمبو ایمبولک سٹوک ہوا ہو تیسرا انٹراکرینیل آتھرو اسکولوروٹک ڈیزیز کی وجہ سے کوئی مسئلہ ہوا ہو ٹرانسلیٹ اسکیمیا ہوا ہو ڈیفرنشل ڈیوک سٹوک ہوا ہے اچھا انٹرا سیرپرل ہیمریج ہو گئی ہو ہائپر ٹنکشن کی وجہ سے ہائپر ٹنکشن تھا پیشنٹ کو ٹیومر کوئی ڈ کی وجہ سے ادھر بلیڈ ہو گئی ہو اچھا ایمولایڈ انجیو پیتھی کے لیے ایج بھی سگنیفیکنٹ ہے قریب ہے ایج ویسے ستر سال کی عمر میں ہوتا ہے لیکن سسٹی سی سیمین بھی کسی کو جلدی بھی ہوتی ہے ایمولایڈ انجیو پیتھی اسی طرح ایم کی وجہ سے ہو سکتا ہے پوسیبلیٹی ہے انیورزم بلیڈ کر گیا ہو یہ جو ہے ری پرفیوشن انجری ہوئی ہو کوگیلوپیتھی ہو انفیکشن ہو ایپسس ہو کوئی ٹراؤما چھوٹ لگ گئی ہو ہمیں نا پتہ چلی ہو ابھی اچھا ہائپر ٹینسیو انکیفیلوپیتھی ہو اور یا پھر پارشل کانپلیکس سیجر ہوئے ہو ہائپو گلائسیمیا ہو گیا آپیشن کو یا پھر ہائپر گلائسیمیا ہو گیا ہو جس کی وجہ سے اسٹریمیک اسٹوپ ڈیولپ ہوا ہو یا میگرین کا اورہ ہوا ہو جس کی وجہ سے ویکنس ہوتی تھی یہ سوام ڈیفنیل ڈائیگنوسیس آپ کے ذہن میں آتی ہیں اور آپ نے تمام کو ایک ایک کر کے نیگیٹ کرنا ہوتا ہے اور بہرحال جیسے کہ میں اس کی ڈائیگنوسیس آپ کے آگے پہلے ہی رکھ چکا ہوں اس پیشنٹ کا جو ہے سی ٹی سکین کیا گیا نون کنٹراسٹ جو کہ روٹین میں اس طرح کی پیشنٹ کا ہوتا ہے تو اس میں نظر آیا کہ جو لیفٹ سائٹ کی جو ایم سی اے میڈل سیرپنل آٹری ہے وہ تھوڑی سی ڈینس ہے ہائیپر ڈینس ہے اور یہ جو ہے یہ جو مدلہ کہ ہائیپر ڈینسٹی جو ہے یہ سجیسٹیو تھی بتا رہی تھی کہ یہ جو لیفٹ ایم سی اے تھرمبس ہوا ہے یا انفارکٹ ہوا ہے اور دیچھری بات جو ہے وہ ہو سکتا ہے اچھا اس کے ساتھ جو ہے وہ ہم نے دیکھا سی ٹی سکین پہ it was the mild loss of the sorry it was the mild loss of the posterior left insular cortical ribbon but largely the left mild smerting on the left putamen یعنی left putamen کی بھی smerting ہوئی ہو اچھا ہوئی تھی sorry اس میں سی ٹی سکین پہ نظر آیا اچھا دودھری اور کوئی ہمیں definitive sign نہیں ملے acute infarction کی جو demarcation ہوتی ہے وہ ہمیں تھوڑی تھوڑی بددک ملنا ابھی شروع نہیں ہوئی تھی اور بس ہم suspect کر رہے تھے کہ یہ ایڈیا ہو سکتا ہے لیکن سی ٹی سکین پہ بھی کلیر نہیں تھی اچھا میرا فوراں سی ٹی اے کیا گیا اور جس میں تھرمبت نظر آیا اور ایک منسکس سائن نظر آیا خاص طور پر کہتے ہیں at the origin of the left middle cerebral artery left middle cerebral artery پر ایک منسکس سائن نظر آیا اور بلکل opacification جو بہت اس کی کم تھی اور تقریباً جو ہے یہ mca territory میں پوری پوری جو opacification تھی وہ کم ہو رہی تھی تو لگ رہا تھا کہ mca territory کا infarction شروع ہو چکا ہے اس ریڈیالوجی پہ ہمیں دو چیزیں ذہن میں آئیں کہ یا تو یہ جو آیا ہے یا تو تھرمبرس ہے یا اسی کا یا پھر ایمبولیزم ہے اور یہ کہاں سے آیا ہے اثرلوٹک پلاک سے آیا ہے تو یہ چیزیں ہو سکتی ہیں یہ common سی بات ہے لیکن اس کو ہم ڈسکس اس لیے کر رہے ہیں کہ تاکہ اس ویڈیو کی مدد سے ہندی اردو میں سمجھ کے پڑھ کے آگے بڑھا جا سکے اچھا ڈیبورٹری اس کو patient کو definitely admit کر لیا گیا ڈیورولوجیس نے initial ہی دیکھا تھا ڈیو سرجن بھی کالڈ ہو گئے کہ اگر ڈی کمپریسیب کچھ کرنا ہے یا کچھ اور کرنا ہے تو اس کے لیے تو اس کے لیے جو ہے فوراں سے جو ہے اپنا کہہ کہتے ہیں ہم نے lab investigation کی complete blood count پیٹی ای پی ٹی ٹی کیا کہتے ہیں سیرم گلوکوز اور کیونکہ patient ڈیابیٹک بھی ہیں اور کیا کہتے ہیں ہائپر ٹائنسیب بھی ہیں lipid profile بھی کیا گیا ان کا پورا اس کے علاوہ HbA1c چیک کیا گیا toxicology screening بھی کی گئی اور ECG کی گئی کیونکہ coronary heart disease کا مسئلہ ہے cardiac enzyme کیے گئے CRP ESR اور یہ تمام چیزیں ہم نے ان کا investigation proper طریقے سے کیا lab investigation اسی دوران جیسے میں نے کہا کہ ہم نے non contrast CT scan brain کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پھر بعد میں cta کیا head and neck کا اور ہم نے neurology والوں نے پہلے ہی دیکھ لیا تھا تو ہم اب اس کو بتا رہے ہیں کہ neurological consult کی ضرورت ہوتی ہے اگر ہم دیکھیں اور وہ دیکھیں تو ان کو ہماری ضرورت ہوتی ہے interventional radiologist سے ہم نے بات کی further investigation خاص طور پر ہم چاہ رہے تھے کہ four vessel cerebral endogram کر کے اگر اس کو کچھ procedure کوئی therapeutic procedure کیا جا سکے جیدہ tpa ہے یا mechanical retrieval of the clot ہے وہ possible ہے کیونکہ patient ہمارے پاس آیا تھا اور بہت جلدی پہنچ کیا تھا اور family نے اس پی دی تھی کہ یہ ابھی تھوڑا ہی ٹائم ہوا ہے کہ ان کو جو ہے یہ symptomatology start بھی ہی ہے تو اس وجہ آنے میں اب ہم تھوڑی سی اس مرض پہ جلدی سے پیتھو physiology پہ بات کر لیتے ہیں دیکھیں جو stroke ہوتے ہیں یہ عام طور پہ دو طرح کی ہوتے ہیں ایک وہ ہوتے ہیں جو ischemic ہوتے ہیں دوسرے ہوتے ہیں hemorrhage آپ کو لگی بات normal سی ہے معمول یہ کیا بتا رہے ہیں کوئی بات نہیں اس سے بھی بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوگا اصلاح ہوگی یعنی ischemic ہوتے ہیں اور hemorrhage ہوتے ہیں جو ischemic stroke ہوتے ہیں وہ بہتی common type کے ہوتے ہیں اور جو انا آپ یہ سمجھنے کے تقریباً 80 سے 90 فیصد جتنے بھی stroke ہوتے ہیں وہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ وہ ischemic stroke ہی نہ ہوتے ہیں اور یہ جو ischemic stroke ہوتے ہیں یہ کیوں ہوتے ہیں آپ کو بتائیں کہ جو blood supply ہوتی ہے جو vascular territory of the brain جو بھی ہوتی ہے اس کو blood supply کم ہو جاتی ہے اور پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ area جو ہے کام کرنا چھوڑ دیتا ہے brain کا اور اس کے اور جو ہے وہ area جو ہے ایک طرح سے آپ اسے پہچان سکتے ہیں مطلب یہ کہ ایم آرائے ایم آرائے ایم آرائے کریں گے تو آپ کو clearly جو ہے T2-weighted image پر وہ area جو ہے تھوڑا سا hyperdensa ملتا ہے ایک وقت کے بعد تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو ischemic stroke ہوتا ہے یہ میں آپ کو بہتر دیار جو بتا رہا ہوں کہ عام طور پر کہ یہ جو ہے ان کی اس کی بھی آپ سمجھ لیں کہ اس کی بھی stroke ہوتا ہے اس کی بھی تقریباً چار general conditions ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے thrombosis اور دوسرا ہوتا ہے embolism مطلب کہ ان تینوں conditions ہوتا ہے آخری کا یا embolism ہو جائے یا پھر systemic hyper perfusion ہو جائے یعنی یہ blood supply بہت بڑھ جائے اس area کو یا پھر venus thrombosis ہو جائے یا پھر یہ venus thrombosis ہو جائے تو یہ چار چیزیں ہوں گے arterial thrombosis venus thrombosis کر لیتے ہیں embolism اور hyper perfusion کر لیتے ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے کہ blood کا flow بہت کم ہو جاتا ہے کہ 10 ml سے بھی کم ہو جاتا ہے پر 100 g of the brain tissue کو ایک منٹ میں ایک منٹ میں 100 ml سے sorry 10 ml سے بھی کم ایک منٹ میں 10 ml سے بھی کم وہ جو ہے supply اس کی کم ہو جاتی ہے تو اس area کو عام طور پر ہم کہتے ہیں pinimura اور اگر یہ اس کو آپ نے supply blood supply breast store نہیں ہوئی تو پھر یہ cell death ہو جاتی ہے اس سے جو تھوڑی جہاں supply ہوتی ہے 20 سے 30 جس کو supply ہوتی ہے اسے ہم moderate ischemia کا کہتے ہیں اور وہ جو ہوتا ہے وہ ischemic area اس کے around blood supply کم ہوتی ہے 20 سے 30 ml پر 100 نہ کہہ کہتے ہیں grams of the brain tissue ہے تو اس کو آپ سیکیور کر سکتے ہیں اس کو آپ ڈیس سے بچا سکتے ہیں اگر آپ اس کی blood supply کو reperfuse کرا دیں یا اس کی دوبارہ اگر نہیں اسٹیبلش کرا سکیں پھر definitely اس کی بھی death ہو سکتی ہے تو یہاں پر یہ سوچیں کہ جو primary injury ہوئی ہے ٹھیک ہے آپ اس کو address نہ بھی کر سکیں کر بھی سکتے ہیں کسی حق تک اس کے لئے بہت سارے tries ہوئے وہ میں بات کروں گا آپ سے میں کوئی بہت زیادہ aggressive ہونے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں options کو open رکھنے پر بات کر رہا ہوں میرا believe options کو open رکھنے پر اگر کوئی ایسی society ہے جہاں پر financially سارے اخراجات government اٹھاتی ہے تو پھر عوام کو حق ہے کہ وہ facility کو حاصل ہو اور اس پہ chance لیا جائے اور اگر جتنا بھی وہ ہم secure کر سکیں brain tissue یا اس کی پرنمرہ کو secure کر سکیں تو اس کے لئے جو بھی actions ہیں وہ لیے جا سکتے ہوں وہ لینے چاہیے یہ میں ایک اپنا point of view ہے اس پہ آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں آپ اس سے agree بھی کر سکتے ہیں دوسرا اس کے علاوہ جو میں بات کر رہا ہوں کہ initial imaging جو ہوتی ہے جیسے clinical symptom میں یہ عام طور پر پیشنٹ جو ہوتے ہیں اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جو جو area involved ہوتا ہے ویسے ویسے symptoms آنا شروع ہو جاتا ہے جیسے کہ میں پانچ چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا اور یہ موٹی موٹی باتیں سمجھیں کہ anterior cerebral artery کی occlusion ہوئی ہے تو کیا ہوگا کہ leg کی جو strength ہے وہ زیادہ effect ہوگی اس کمپیرڈ ٹو دا پیشنٹ میں left middle cerebral artery یہ جو پیشنٹ بہت specific ہے اس میں left middle cerebral artery جو ہے وہ upload ہوئی ہے تو آپ نے دیکھا کہ motor اور sensory deficit ہوا gaze preference بڑی اور aphasia ہو گیا dominant hemisphere میں کیونکہ definitely right area بھی ہوا ہے left پر artery block ہوئی ہے یعنی یہ dominant area اس نے نہ صرف contralateral آپ کا motor sensory deficit کیے gaze preference left کی طرف اور دیکھ رہا ہے وہ دوسرا یہ ہے یہ یہ بندے نے بات کرنا چھوڑ دیکھیں گے speech area اگر non-dominated area ہوگا تو neglect مجھے جیسے طرف آپ کھڑے ہوں گے neglect اور anosognosia ہو جاتا ہے یہ non-dominant hemisphere میں problem دونوں میں neglect neglect sign اور anosognosia جو posterior cerebral artery اس میں اگر وہ ہمین وہ اسے کہتا ہے homonomous hemianopia یعنی ایک ہی طرف کی یعنی اگر posterior cerebral left گئی ہے sorry left گئی ہے یہ left ہے اس کی یہ گئی ہے تو اسی طرف کی جو vision ہے وہ اپنا کیا کہتے ہیں یہ یہاں کی نیزل چلی جائے گی اور left right کی نیزل چلی جائے گی اور left کی temporal چلی جائے گی مطلب اس طرف سے دیکھنا اس کا کم ہو جائے گا یعنی homonomous اسی طرف سے بندہ جو ہے وہ کم دیکھنا شروع کر دیتا ہے تو یہ سمجھانے کے لئے بات ہے اچھا اگر vertebro basilar artery occlude ہوئی ہے تو پھر تو آپ سمجھیں cranial nerve بھی پالتیز ہوگی patient coma میں جا سکتا ہے اور کیا کہتے ہیں cross sensory deficits ہو سکتے ہیں ان patient دوسرا اگر internal carotid artery effect ہوئی ہے مطلب کہ dominant میں اگنوسیا اور neglect ہوگا dominant میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں معافی چاہتا ہوں کہ ایفیزیا ہوگا اور کیا کہتے ہیں gaze preference ہوگی اور ساتھ میں anti-a cerebral بھی گئی ہے تو آپ سمجھیں کہ وہ جو lag ہے وہ بھی weak ہونا بھی انتازش شروع ہو جائے گی تو اب ہم تھوڑا سا آکے بڑھتے ہیں یہ بھی anti-a cerebral artery ہوتی ہے یا middle cerebral artery ہوتی ہے یہ جو middle cerebral artery ہوتی ہے ان کے جب stokes ہوتے ہیں تو یہ زیادہ تر embolic etiology کی وجہ سے ہوتے ہیں مطلب کہ anti-a cerebral artery post-a cerebral artery اور middle cerebral artery کی stokes عام طور پر embolic etiology یعنی embolism کی زیادہ ہوتے ہیں ثرمبوس کی زیادہ نہیں ہوتے ہیں زیادہ embolic کی زیادہ ہوتے ہیں جبکہ انٹرنل carotid artery کا جب stokes ہوگا تو وہ آثیرو اسٹروروٹک ایٹیالوجی کی وجہ سے ہوگا یعنی کہ اس میں ثرمبوٹک اسکیمیا اسٹوک زیادہ ہوگا یعنی اسی ایڈیا کا ثرمبوسیس زیادہ ہوگا اچھا یہ جو ثرمبوٹک اسکیمیا اسٹوک ہوتے ہیں خاص طور پر پیشنٹ میں جن کو اپنا کہہ کہتے ہیں آستے آستے وہ بڑھتا جاتا ہے اور پرابلم بڑھتے جاتے ہیں اور شروع میں سیمٹم شروع ہوتے ہیں اور پھر آستے آستے پروگرس کرتے وہ بڑھتے جاتے ہیں کبھی کبھی وہ بہتر بھی ہونا شروع ہجاتے ہیں م estratég یہ پرابلم شروع ہوگئی ہے ، پھر آستے آستے۔ وہ خدا بخد بڑھ سیمٹم بھئی بہتر ہونا شروع ہجاتے ہیں اور کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ بہت بڑا ڈ хочешь تو وہ سمجھے کہ وہ ایم возьm covid ہو گیا تو慢hart storm یہ چیزیں تھوڑی سی stare میں رکھنے کی ہیں میرا ٹریٹمنٹ پر اس سے فرق نہیں پڑتا ٹریٹمنٹ تو ہمیں اس کی دینی ہی ہوتی ہے یہ جو اچھل رسکروزز ہوتی ہے یہ ایک سمجھنے کے رسک فیکٹر ہے دونوں ٹائپ میں یعنی تھرمبس کرانے میں بھی اور ایمبالیزم کرانے میں بھی اور اس میں مر جو زیادہ افیکٹڈ ہوتے ہیں مین زیادہ میل زیادہ افیکٹڈ ہوتے ہیں اور دوسرا یہ یہ فیمیل اس کے مقابلے میں کم لیکن وہ بھی افیکٹڈ ہوتی ہیں جو اس میں کامل لوکیشنز ہیں کیا کہتے ہیں اس کے لیے وہ لارج ویسلز ہیں کیونہ لارج ویسلز جو ہوتی ہے نا وہ ان کی جو جو تھرمبس جو ہوتا ہوتا اس میں خاص طور پر یہ کومن کیروٹیڈ آٹری یا اس کی بائی فرکیشن کا ایریہ بائی فرکیشن ایریہ آف دھا کومن کیروٹیڈ آٹری یا یوں سمجھیں کہ کیروٹیڈ آٹری کا سائفن جہاں پر ہے میڈل سیریبرل آٹری کا سٹم جو ہے اوریجن آف دھا ورٹیبرل آٹری یہاں پر یہ جو بڑی جتنی بھی ویسلز ہیں یا تھرمبوسیس ان کے اپنی ویسلز کے افیکٹ کی وجہ سے زیادہ ہوتے ہیں میں نے آپ کو ایک انڈرسٹینڈنگ دے رانگ یہ لٹریچر میں اس طرح سے بتاتے ہیں اور اس پہ یہ ایگریمنٹ ہے جبکہ اگر آپ دیکھیں کہ جو ہارٹ ڈیزیز کی جن کو ہسٹری ہوتی ہے وہ جو ہیں زیادہ تر ایمبولک اسٹوگرمی پیشن کو ہارٹ ڈیزیز بھی تو تھمبوس بھی ہو سکتا ہے میڈل سیربرل آٹری کے ہی ہے اور ہارٹ ڈیزیز ہے تو ہو سکتا ہے کہ ایمبولک بھی ہو یعنی دونوں چیزیں ہیں تو آپ نے ٹریٹمنٹ کے لیے اگر آپ کے آپ کو اوپن رکھنا ہے جو آپ اس کو دے سکتے ہیں فائدہ آپ کے پاس ریسورسز ہیں اور اگر آپ فیسلیٹیز ہیں اور آپ کیپیبل ہیں اور دے سکتے پیشن کو نیڈ ہے تو دے سکتے ہیں تو آپ نے ضرور دینے ہیں دوسرا یہ کارڈیو جینک ایمبولک ایمبولائی ہوتے ہیں یہ عام طور پر لارج پوشن آف اکیوٹ ایمبولائی سٹوک ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یعنی کہ یہ اکیوٹ سٹوک ایمبولائی جیسے اس پیشن میں بھی اکیوٹ ایمبولائی ہوا ہے تو ہو سکتا ہے اس میں یہ ہوا ہو مطلب میں کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے اس مریض میں ایسا ہوا ہو جو مریض میں آپ کے آگے رکھا ہے یہ جو سیس کی سیونگ ایئر ڈیابیٹک ہائیپر ٹین سیب پروکورینری ہارٹ ڈیزیز یہ تمام اور ہائیپر لپیڈیمیا والے پیشن جو اچھا یہ ایمبولائی جو ہیں آپ کو ایسٹرکرینیل آرٹری میں بھی مل سکتے ہیں اور کبھی کبھی یہ جو ہے رائٹ سائیڈڈ سرکولیشن میں کیونکہ وہ پیٹنٹ فیمورن فورمن اوویل ہوتا ہے اگر بچوں میں ہے لیکن اس میں تو نہیں میں اس میں بات کرنا ہوں تو وہ اس میں بھی ہو سکتا ہے یہ صرف ایک ایڈیشنل بات ہے دوسرا یہ جو انٹرا آٹیریل میکینیکل تھرمبک تھرمبیکٹمی ہوتی ہے یہ ایک آپشن ہے اس پر یوز کر سکتے ہیں اب میں اس کی سارا وہ کرائیٹریہ بتاؤں گا کہ آپ کو ہی بتا ہے لیکن دوبارہ سے بتاؤں گا اچھے تو بتاؤں گا کہ کون کرائیٹریہ ہے کہ یہ اس کو آپ ایڈرس کر سکتے ہیں کتنی دیر میں پیشنٹ آئے یہ جو انٹرا آٹیریل میکینیکل تھرمبیکٹمی ہوتی ہے یہ آپ کا کام کیا ہوتا ہے کہ آپ ریموو کرتے ہیں انٹرا سیریبرل آٹیریل اوکلیوشن کو یعنی میکینیکل یہ ریموو کرتے ہیں اور اس میں جو ریسنٹ ٹرائل ہوئے ہیں تو انہوں نے دیکھا ہے کہ بینیفٹ ہوا ہے اس پروسیجر سے ان پیشنٹ کو جن کا چھے گھنٹے کے اندر اندر اسکیمک اٹیک ریالی ریالیٹی میں اگر اسکیمک اٹیک ہوا ہے اور کچھ گھنٹے کے اندر اندر آپ نے ایڈرس کیا تو پیشنٹ بہتر ہو یہ نہیں کہ انڈر پرسنٹ بہتر ہوئے ظاہر بات ہے جتنی پرمرا آپ سیف کریں گے اتنی بہتری آئے گی اتنی جلدی ریکاوری ہوگی کتنی پرمرا سیف کی ہے یہ میں نہیں پتا تو وہ لیکن اس میں بہتری آئی ہے یعنی کہ ایک وینڈو جو اوپن ہوا ہے کہ کچھ حد تک انہوں کو بچایا جا سکتا ہے دوسرا یہ جو ہے پروکزیمل اگر انٹیری سرکولیشن لارج آٹری اوکلیوشن ہے تو اس میں تو اور بھی بہتر ریزلٹ آئے خاص طور پر پروکزیمل انٹیری سرکولیشن لارج آٹری کی اوکلیوشن ہے اچھا جو پیشنٹ اب میں دوسری طرح بات کرتا ہوں یہ بات یہاں مکمل ہوگئی یعنی کہ ان میں بہتری آئی ہے کن میں بہتری آئی ہے جو پروکزیمل انٹیریر سرکولیشن لارج آٹری اوکلیوشن ہے اس پر آپ نے ٹری کیا بہتری آئی ہے اچھا اگر کوئی ایسا پیشنٹ ہو جس کو ہیمریجک سٹوک ہوا ہے یعنی کہ تو پھر آپ کیا کریں گے آپ فوراں سے اس کی انڈیکیشن کو آپ چیک کرتے ہوئے ایکویشن آف انٹرہ پرنکائمل ہیماتومہ کریں گے یہ ڈیبینڈ کرتا ہے کہ سائز چھوٹا ہے بڑا ہے اس کے لئے اس کا جو پروٹوکول ہے اس کو ہم فالو کریں گے لوکیشن آف بلیڈ بھی امپورٹنٹ ہے اور یہ جو خاص طور پر انٹرہ ترینٹوریل سیری بیلر جو ہیمریج ہوتے ہیں اس پر میں نے ویڈیو کی بھی ہے اور جو انٹرہ ترینٹوریل بلیڈ پر میں نے ویڈیو کی بھی ہے اس کے ہیماتومہ کے ایویشن کے کیا کیا کنڈیشنز ہیں وہ تھوڑی تھی ہم بات کہاں بھی کریں گے لیکن وہ پورا ڈیٹیل میں اس کے الگ سے ویڈیو ہے تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو مطلب یہ کہ وہ آپ کو ڈیٹیل میں ایک طرح سے ریمائنڈر مل جائے تھا تو یہاں جو ہو سکتا ہے میں بتاتا ہوں آپ کو خاص طور پر دیکھیں یہ جو سرجیکل ریموول ہوتا ہے ہیمریج کا خاص طور پر ایسے پیشنٹ جن کو ہیمریج ہے وہ تقریباً اگر تین سینٹی میٹر ان ڈائی میٹر ہے تین سینٹی میٹر سے زیادہ ہے اور وہ جو ہے برین اس ٹائم کی کمپریشن کر رہا ہے میڈ لائن شفٹ سگنیفیکن کر رہا ہے یا ہائیڈروکیفیلس ڈیولپ کر رہا ہے یا یا آپ سمجھے وینٹری کولر آفٹرکشن کر رہا ہے تھائیڈ وینٹری کل کو یا انفرٹینٹوریل میں فورٹھ وینٹری کل کو تو آپ نے سرجیکل ایویکیوشن کرنی ہے لیکن وہ ڈیٹیل پر میں نے بات کی بھی ہے اس پر دوسرا جو سپرہ انٹیلیر ہیمریج ہوتا ہے اس کی جو جو آج کل کرنٹ گائیڈ لائن سے اور پھر میں نے اس پر بات بھی کی تھی کہ اس پر جو آپ سرجری کرتے ہیں وہ خاص طور پر جو ایمارک ٹوما ایویکیویشن ان پیشن میں آپ کرتے ہیں وہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ جو لو بار کلوٹ ہے وہ 30 ایمل سے اگر زیادہ ہے تو آپ نے کرنا ہے اور اگر اس کی کورٹیکل سرفیس سے ون سینٹی میٹر دیپ ہے یا اتنا ہی ڈیپ ہے یا اس سے کم ڈیپ ہے جتنا ڈیپ ہے تو آپ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ سگنیفیکنڈ ویڈلائنگ شافٹ کرتا ہے اگر ڈیپر یہ سبولر کلوٹ ہوں گے تو کلنیکل ٹرائل کہتے ہیں کہ آپ اس کو کنزرویٹری بھی ٹریٹ کریں یا جو منیور انویسیب پروسیجر میں نے اُدھر ہی بتایا تھے ایک انڈوسکو بھی بتایا تھا ایک اسٹیرو ٹیکٹک بتائی تھی اس میں ہم کیا کہتے ہیں ریکومبینینٹ ٹیشو پلاسمنوجین ایکٹیویٹر ڈالتے ہیں گھنٹا ویٹ کرتے ہیں وہ میں نے اچھے سے اس میں بات کی بھی اگر آپ دیکھ لیں گے وہ ویڈیو تو آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے گی اچھا یہ جو ادیما ہو رہا ہے ہوتا ہے خاص طور میں بھی ہوا تھا کیونکہ mca کا سٹوک تھا اور ماس ایفیکٹ ہو گیا تھا یہ یہ کیا کہتے ہیں اس کی وجہ سے تو یہ ہو سکتا ہی بلیڈ بھی کر جائے تو پھر آپ نے اس کو ٹریٹ کرنا ہے اسٹوک کے اندر بلیڈ کر جائے اگر یا پھر ری پر فیوشن انجری ہو گئی ہے تو پھر آپ نے اس حساب سے انٹرا کرنے پریشر جو رائز ہوا ہے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے پھر آپ کرنی ایکٹیمی ہیمی کرنی ایکٹیمی کی جا سکتی ہے اور کرتے ہیں لاؤس آف کونشیس نیس ہے تو اس میں بھی ہیمی کرنی ایکٹیمی کا اپنا رول ہے کیونکہ ہمیں لائف بھی سیف کرنا کبھی کبھی ضروری ہو جاتا ہے ڈیفنیلی پنمرا سیف نہیں کر رہا ہے لائف سیف کرنا کبھی کبھی ضرور ہو جاتا ہے اور یہ پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو بیری فٹ ملتا ہے ڈی کمپریسیو ہیمی کرنی ایکٹیمی کا لیکن طریقہ پراپر ہیمی کرنی ایکٹیمی ہونی چاہیے تقریب ہے اچھا اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کون کون سے کریٹہریہ ہوتے ہیں جہاں پر یہ ہم نہ کریں دیکھیں اگر مثال کے طور پر یہ کہ آپ ڈومیننٹ ہمی سفیر ہے اور اسٹوک کا جو اسکیل ہے وہ این آئی ایچ ایس ایس سے مور دین ففٹین ہے اور نون ڈومیننٹ میں مور دین ٹوینٹی ہے اب یہ این آئی ایچ ایس ایس جو ہے یہ پورا ایک کہہ سمجھنے کے نون ایلرٹ لیول آف کونشیسنس جو ہے اسٹوک اسکیل تھا اسکا نام کیا ہے نون ایلرٹ لیول آف کونشیسنس اسپورٹ اسکیل تھا این آئی ایچ ایس ایس اگر نون ڈومیننٹ میں پندرہ سے زیادہ سکور آ رہا ہے اور ڈومیننٹ میں بیس سے زیادہ سکور آ رہا ہے تو آپ نے ایڈرس کرنا ہے ہمی کرنی ہے اگر ٹائم جو ہے لیس دن فورٹی ایٹ آور ہوئے ہیں اور ڈیو رالوجی کل ڈیفیسٹ بھی ہیں تو بھی آپ نے کرنا ہے اچھا اگر ایج سسٹی ہے اراؤن سسٹی ہے یا لیس دن سسٹی ہے تو بھی آپ نے ایڈرس کرنا ہے اگر انفرکشن لیجن جو ہے مورد انفرک کا لیجن بلڈ نہیں انفرک کا لیجن اگر ون فیفٹی سینٹی میٹر اسکوائر یا پھر مور دن فیفٹی سینٹی میٹر مور دن فیفٹی پرسنٹ آف ایم سی ای ٹیریٹری ہے یعنی ایم سی ای ٹیریٹری کا مور دن فیفٹی پرسنٹ ایڈیا انفرکٹڈ ہے یا پھر تقریباً ون فیفٹی کیا کہتے ہیں سینٹی میٹر کیوب جو ہے ون سینٹی میٹر کیوب یہاں پہ سایت ہے یہ لینچ بریتھ اور ڈیپس میں تینوں میں چیک کریں گے تو کیوب میں ہے تو پھر اس کا فارمولا ہے بہت اسان سا گریڈ برگ میں اگر کبھی موقع لگا دوسری ویڈیو میں آپ کو اچھے سے بتائیں گے تو پھر وہ اپلائے کرتے ہیں بھی آپ نے ایڈریس کرنا ہے اچھا اگر آپ امید کر رہے ہیں کہ اس کی لائف ایک پٹنسی ہے تو بھی آپ نے سیجی کر کرنا ہے ارلی سائن آف ہرنیشن ہو رہے ہیں ہرنیشن ہونے کے چاہے ہیں اور یا سگنیپیکنٹ میڈلائن شیفٹ ہو رہا ہے تو آپ نے اس میں کرنا ہے اچھا اب میں تھوڑی سی در بات کروں گا ٹریٹمنٹ آپشن کی بات کروں گا اور پھر میں آپ پہ تھوڑی سی بات کروں گا آئی ڈی ٹی پی اے اور میکینیکل تھرمباکٹومی کے انڈیکیشن پہ بات کروں گا پہلے ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں ٹریٹمنٹ آپشن ہماری جو ٹریٹمنٹ آپشن ہیں یہاں پر جو میڈیکل تھرمباولیسز کر سکتے ہیں تسچو پلاگمینوج Kings کڑھ کے درسیں تھیجے تھے یعنی کا یعنی آپ ٹریٹمنٹ آپشن سکتے ہیں ہم huh کر رہے تھے وہ یہ کہ یہ جو ٹیشو پلاسمنوشن ایکٹیویٹر ہے یہ آپ جسے ہم الٹی پلیز بھی کہتے ہیں یہ پوائنٹ نائن میلی گرام پر کلو گرام یعنی کہ آپ ٹین پرسنٹ زیادہ کر دیں تھوڑا سا اور یہ جو ہے یعنی کہ ون میلی میٹر ون منٹ میں آپ نے یہ دینا ہے اور یہ بولت جو ہے تقریباً جب دینے کے بعد آپ نے ایک گھنٹہ انتظار کرنا ہے ایک گھنٹے کے بعد بات آپ کو پسا چل جائے گا کہ یہ کتنا وہ اس نے ریورٹ کیا ہے اچھا میں یہ بتا دوں کہ یہ جو آئی وی آپ دیتے ہیں ٹیشو پلاسمنوشن ایکٹیویٹر یہ الٹی پلیز جو دیتے ہیں اس کی انڈیکیشن کیا ہے ایج جو ہے وہ ایٹین سال سے زیادہ ہو اٹھارہ سال سے زیادہ ہو اس میں پہلی بات دوسرا کلینیکل جو ڈائیگنوسز ہے اس میں اسکیمک سٹوک جو ہے وہ نیورولوجیکل ڈیفیسٹ کر رہا ہاں دوسرا یہ ٹائم آف آنسٹ جو ہے وہ لیس دن تھری آور سو جانی لیس دن تھری آور میں یہ بتا کہ ویداؤٹ ایبسیلوٹ کانٹر اینڈیکیشن یعنی کہ لیس دن تھری آور میں آپ دے سکتے ہیں لیکن اگر کوئی ایبسیلوٹ کانٹر اینڈیکیشن والی بات ہیں جو میں آگے بتاؤں گا کہ یہ کانٹر اینڈیکیشن ہے اس میں نیاب نہیں دے سکتے دوسرا ٹائم آف آنسٹ جو ہے وہ ٹھری سے لے کر جو فور پائنٹ فائی آور آف دا پیشنٹ ہے اس میں جو اسی سال کے چھوٹے مرد اسی سال سے کم عمر کے جو صاحبان ہیں ان کو دیا جا ساتھ یہ این آئی ایچ ایس ایس جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ نون الیٹ لیول آف دا کانشیت اس ٹوک سکیل جو ہے اس کے حساب سے اگر جو ہے اس کا اسکور لیس دن ٹوینٹی فائی ہو اور ایج بھی اسی سال سے کم ہو تو اور اگر کوئی پہلے ان کو ہسٹری نہ رہی ہو اس ٹوک کی کوئی پہلے ڈائیبٹیز کی بھی کوئی ہسٹری نہ رہی ہو اور اس کے علاوہ کوئی اس ٹوک جو ہے وہ ایک کسی اور ٹیریٹری میں بھی نہ ہوا ہو تو ایسی صورتحار میں آپ یہ یہ اور اگر کسی اور ٹیریٹری میں اس ٹوک ہوا ہو اور وہ دقریبن جو ہے اس کی ہافت اپ ڈیسٹیو ڈیسٹیویشن میں تو پھر آپ یہ دعویٰ دے سکتے ہیں اس میں کوئی ایک کرائیٹیریہ ہے اس کرائیٹیریہ کو فل فل کرتے ہیں تو ہم ہر کسی کو نہیں ہر پیشن کو ٹیشو 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 پلاس میری ایکٹیویٹر نہیں دے سکتے ہیں اچھا یہ تو میں نے بتایا کس کو دے سکتے ہیں یہ یہ صورتحار جس میں آپ نہیں دے سکتے منا ہے کہ ٹیشو پلاس میری ایکٹیویٹر نہیں دینا یعنی کہ انٹرکرینیل ہیمریج ہو سیٹی اسکین پہ آپ نہیں دے سکتے انکلینیکل پرزنٹیشن جو ہے وہ شو کر رہی ہو سب ایرکنائی ہیمریج ہو آپ نہیں دے سکتے نیورولوجیکل کوئی سرجری ہوئی ہو ہیٹ ٹراما ہوا ہو اس ٹوک جو ہے وہ پہلے لاس تین مہینے پہلے کوئی سٹوک ہوا ہو اس میں آپ نہیں دے سکتے انکنٹرول ہیبرٹینشن رہ رہا ہو آپ اس میں نہیں دے سکتے سیسٹولک بلڈ پریشر ون ایٹی بائی ون ٹیم سے اوپر ہو آپ نہیں دے سکتے اچھا دوسرا یعنی بلیڈنگ ڈائیسٹیس ہوں مجھلہ کہ بلیڈنگ کی اگر مسئلہ ہو ڈائیسٹیس ہوں مجھلہ ہو تو اپلیڈی لیڈ یعنی کہ ون لیک سے کم ہو آپ نہیں دے سکتے وارفرین بندہ لے رہا ہو آئی این آر ون پوائنٹ سیون سے اوپر ہو نہیں دے سکتے انہ آپ کیا کہتے ڈائریک تھرمبو ڈائریک تھرمبین انیبیٹر بندہ یوز کر رہا ہے تھرمبین انیبیٹر تو آپ نہیں دے سکتے ہیپرین لے رہا ہو چوبیس گھنٹے سے اور پی ٹی کے ساتھ اپی ٹی ٹی بڑھا ہوا ہو تو آپ نہیں دے سکتے ایکیوٹ انٹرنل بلیڈنگ ہو رہی ہو آپ نہیں دے سکتے ان نون انٹرکرینیل ای وی ایم ہو یا نون انٹرکرینیل ای وی ایم ہو ساری نون انٹرکرینیل ای وی ایم ہو کوئی نیو بلازم ہو کوئی اینیورزم ہو کوئی سیجرز ہو رہے ہو ان صورتحال میں آپ نہیں دے سکتے history of intracranial hematoma پہلے کی ہو آپ نہیں دے سکتے abnormal blood glucose level ہو یعنی 50 سے کم اور 400 سے زیادہ آپ نہیں دے سکتے جو relative contraindication ہے وہ بھی important ہے اس کو بھی میں آپ کے آگے پیش کر دیتا ہوں کہ minor یا rapidly improving symptoms ہو چھوٹے symptom ہو تو آپ کو کوئی ضرورت نہیں دینے کی surgery یا major trauma پچھلے 14 دن میں ہوا آپ نہیں دے سکتے GI یا genito urinary یعنی gastrointracinal اور genito urinary tract میں کوئی bleeding ہو last 21 days تک نہیں دے سکتے recurrent LP ہو چکی ہو نہیں دے سکتے pregnancy میں نہیں دے سکتے recurrent arterial puncture ہوئے ہو اور injury ہوئی ہو تو اس میں آپ نہیں دے سکتے یہ ایک relative جو ہے contraindication اس میں ہتھیار کی ضرورت ہے دے بھی سکتے نہیں بھی دے سکتے لیکن اگر بہت ضروری نہیں ہے تو نہ دیں اچھا اب میں آپ کے باقے وہ رکھ رہا ہوں کہ تمام وہ مریض تمام وہ مریض جو endovescular therapy لے چکے ہیں جن کو stunt لگایا ہے اور کیا کہتے ہیں ان کو stunt ملا ہے تو یہ یہ وہ تمام کرائیٹیریاں ہیں جیسے کہ اس میں مطلب ہے کہ آپ mechanical thrombotomy کی guideline میں بھی تمام مریض آتے ہیں یہ صرف IVTPA کی guideline نہیں ہے یہ جو آپ mechanical thrombotomy کرتے ہیں اس کی guideline یہی ہے جو میں آپ کے آگے پیش کی اس کے indication اچھا دیکھیں پہلے سٹوک ہوا ہو اور رینکن سکور ہے وہ 0 سے 1 تک ہو تو وہ ایک criteria ہے جو کہ اس میں یہ fulfill ہونا چاہیے جہاں پہ endovescular therapy patient لے سکے دوسرا acute ischemic stroke جو ہے اس میں اگر patient tissue plasminogen activator لیا ہے پچھلے 4 سے 5 گھنٹے کے دوران تو اس کی guideline یہی ہے دوسرا یہ positive occlusion of the internal carotid artery یا proximal middle cerebral artery ہے یہ اس کا occlusion ہو تو بھی آپ mechanical وہ کر سکتے ہیں اور ایک جو ہے اس میں 18 سال سے اوپر ہونے چاہیے اور NIHSS score وہ یہ جو Alberta stroke program ہے جس میں early computer tomography score میں aspect بھی کہتے ہیں یہ کہنا Alberta stroke program early computed tomography score یہ بھی 6 اور اس سے زیادہ ہونا چاہیے یہ treatment جو ہوتی آپ start کر سکتے گروین پنچر سے اور کوشش کریں مضوع کہ یہ اسی صورت میں 6 گھنٹے کے اندر اندر بیزی لر یا left sided m2 جو occlusion ہوتی ہیں ان کو بھی آپ consider کر سکتے ہیں m2 بھی m2 part middle cerebral artery اس میں آپ کر سکتے ہیں mechanical thrombectomy یہ سارے جو میں آپ کے آگے رکھے ہیں جو mechanical thrombectomy کے لیے ضرور ہی ہے اچھا اس کے بعد آپ لوگ کے آگے پیش کہتے ہیں آپ نے flexible catheter جو پاس کرتے ہیں جو کہ پہنچ تا ہے carotid arteries تک وہاں پہ injection دیتے ہیں contrast agent کا جو کہ visualize کرا دیتا ہے تمام vesculature کو آپ اچھے دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد آپ انجیو گرافی کرتے ہیں آپ anti circulation کو چیک کرتے ہیں injection کی مدد سے جو contrast کے پھر اس کے بعد آپ left common carotid artery میں کہتے ہیں وہ catheter advance کرتے ہیں اور ادھر سے آپ دیکھتے ہیں کہ اگر occlusion ہے left middle cerebral artery کے M1 segment پہ تو آپ کا یہاں پہ کام یہ ہوتا ہے کہ یہ جو guideline کے رکھتے ہوئے یہ left middle cerebral artery کا segment کے اگر اس کے bronze beyond وہ cross ہو سکتا occlusion کے یعنی جہاں occlusion اگر M1 پر ہے middle cerebral artery M1 part پر ہے تو آپ catheter advance کرتے ہوئے occlusion کے beyond چلے جائیں گے وہاں injection inject کریں گے آپ چیک کریں گے ساری جو اتنی بھی مطلب distil part of the middle cerebral artery M.C.A. کا پورا پورا اور آپ یہ معلوم کریں گے کہ M.C.A. branches ہیں یہ کہاں تک آگے تک وہ اس کو سیمپل کو لے کے جاتی ہے اس وقت آپ نے جو ہے اس ٹھنٹ جو ہے ریٹریو اسٹنٹ لگائیں گے اور وہاں سے اس کو کلیر کرنے کوشش کریں گے پھر کو ریموو کیا جا سکے ادھر اگر ہو سکے تو ادھر قریب میں آکے اس کو کر لیتے اس کو ریموو کر لیتے ہیں یا پھر تاکہ وہ ایریا کھل سکے پھر جب آپ کو کھل گیا ہے تو پھر آپ دوبارہ ڈائے ڈائے اس کو اوپن کو پورے چیک کرتے آپ چیک کرتے آپ کو لگتا ہے کو ریا کھل گیا تو آپ سٹنٹ رکھ سکتے ہیں وہاں اور پھر ایک طرح سے وہ ایک طرح سے یہ کہتے ہیں پروسیور کمپلیٹ ہوتا ہے درہال جو کرتے ہیں پھر بھی اچھے کرنا چاہیے کر سکتے کرنا چاہیے اچھے پیشنٹ کو منا کیا جاتا ہے پندرہ کلو سے زیادہ وزن نہ اٹھائے ایک ہفتے تک پیشنٹ کو کیا کہتے ہیں اسٹریٹ لیگ رائزنگ اور ہپ لیگ جنگ سے منا کیا جاتا ہے ایک دن کے لئے پورے تقریبا کچھ گھنٹے تک تھا کہ وہ انگیو گرام کا وزہ سے وہ ہیما ٹوما ڈبلپ نہ ہو ری پرفیشن انجری جو عام طور پر بہت کامن ہوتی ہے جب آپ نے ویسل کی میکینکل کی کہتے ہیں اینڈاکٹکٹومی کر دی آپ نے یا یا اینڈو ویسکولر اینڈاکٹکٹومی کر دی یا پھر آپ نے ری کام بین انٹ کہ کہ کرنے کے لیے بلڈ کی اکیمولیشن ہوتی ہے اور اس سے جو تیشو جو ریاکٹ کرتا ہے وہ ہائیپو پرفیوزن ہائیپر پرفیوزن کی وجہ سے اور یہ کبھی کبھی سیریس ہو جاتا ہے لیکن یہ جو ایک طرح سے بلڈ پیشر بڑھ جاتا ہے اور بلیڈ ہو سکتی ہے اور دوسرے ایریمنٹ بھی ہو سکتے ہیں اور تو ایری آپ بھی ہو سکتی ہے تو یہ بھی ایوارڈ کی چاہیے بہرحال رینل انجری جو ہے اس میں ریڈیو کنٹراز دیل کر وہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو کیڈنی انجری ہوئی ہے کیا یہ ریورس بل ہے اور جو پیشن کرتے کوئی ایسی دوان آج جو نیفرو ٹاکز ہو سکتی ہے اور ایسی کوئی بھی دوان آج جو انجری گنستان دے بہرحال یہ ٹاپک ہم نے آپ کے آگے رکھا ہم نے آپ کے آگے پیزن کرنی کو رشت کی اور یہ کہنے کو بہت معموری ٹاپک لگ رہا تھا لیکن کافی ایسی انفرمیشن ہے جو بہت سارے لوگ کہا پیز لائک کی دی سبسکرائب کی دی اپنے اپنے اپنی دی 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 اور ہمیں انکریج کی جتنا کر سکتے ساہن کی سوچ سوچ